دنیا میں تکلیفوں سے بچنے کے لیے اور آرام حاصل کرنے کے لیے خاموشی بہترین ذریعہ ہے گردے کے اندر پتری آ جائے تو صرف تین چیزیں کھاؤ لیمو کا رس، زیتون کا تیل اور آپ جو استعمال کرے نادانی یہ ہے کہ انسان ایک ہی گڑے میں بار بار گرتا رہے اور نصیحت کو نہ تھا ہے لاہوری نمک ایک ماشا اور چینی دو ماشے باریک پیس لیں یہ ایک خوراک ہے فنی عدود سے ان میں تین مرتبہ ملیریا کے مریض کو پلائیں ملیریا سے جان چھوٹ جائے گی انگور کے آٹھ اڈس پتے لے پتوں کو اچھی طرح رگڑ کر ان کا پانی نکال لے ایک چمچ یہ پانی نمونیا کے مریض کو پلائیں نمونیا سے فورا نجات مل جائے گی چہرے کے ایسے بال جو شخصیت کو گری طرح متاثر کرتے ہیں پھٹکلی اور پانی سے مساج کریں بہت جلد فالتو بالوں کا خاتمہ ہو جائے گا اگر کوئی شخص نماز میں کتاہی کرتا ہو تو اسے اکیس دن روزہ نے اکیس مرتبہ صورت کافرون پر کر پانی دم کر کے پلائیں انشاءاللہ نماز پڑھنے کی استقامت ہوگی بغلم ختم کرنے کے بینگن کا بھرتا بنا کر کھائیں بینگن بلغم کا دشمن ہے جس میں بلغم کو ختم کرتا رات کے وقت رائی دانے کو پانی میں بھیگو کر رکھ دے صبح نہار منحس پانی کو پی لیں مہواری کا درد ختم ہو جائے گا دھنیا خوشک زیرہ سفید اور چینی کا ہم وزن صفوق بنا لیں چھے ماشا ہمرا کو سونف گل کے لیں تضابیت کبراہت سوزاک کے لیے اہم دوا ہے گلا شدید خراب ہو تو پیاز کا رس نکال ایک چمچ پی لیں پیاز کا گودہ گلے پر باندھ دین تھوڑی سی بدبو آئے گی آئندہ پورا سال گلا خراب نہیں ہوگا اگر دانتوں کی خرابی کی وجہ سے منح میں بدبو آتی ہو تو جامن کھانے سے دور ہو جاتی ہے رات کو سوتے ہوئے منح سے پانی بہنے کی شکایت شکایت دور ہو جاتی ہے جن کو کھانا حضم نہ ہوتا ہو کھانے کے بعد کھٹے دکار سینے کی جلن ہوتی ہو تو پیاز کاٹ کر اس پر لیمو نچوڑ لیں اور کھانے کے ساتھ کھائیں اگر کسی کو زکام ہو جائے گھر میں دوسرے لوگ زکام کے وائرس سے بچنا چاہی پیاز کو چار حصوں میں کاٹ کر پلیٹ میں رکھ کر کمرے میں رکھ دیں سینے کی بلغم ریشے سے پھپلے بند ہو جاتے ہیں جس سے دم ہو جاتا ہے سانس کی تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے ساتھ کالی مرچ فجر شام چند ہفتے لگاتار استعمال کریں اجوائن کھانے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے دے کی مرس کو ختم کرتی ہے کردے کی پتھری توڑ کر فوراں نکالتی ہے ناف ہمیں تیل لگانے سے سر کی خشکی دماغ کی خشکی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا جانا ختم ہو جاتا ہے زیادہ تر لوگ ڈپریشن کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ جاتے ہیں جس سے چہرہ اور زیادہ تر اور طبیعت خراب رہتی ہے سرکہ کو گرم کر کے کان میں ایک کترہ ٹپکانے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے رات کو سونے سے پہلے انڑے کی زردی چہرے پر لگا لو صبح چہرہ دودھ کی طرح سفید اور چمکدار نظر آئے گا سینے میں جلن محسوس ہو تو کیلہ کھائیں رات کو وضو کر کے سونے سے برکت آتی ہے زیادہ پانی پینے والا بندہ ہمیشہ طاقتور رہتا ہے اگر حلق میں مشلی کا کانٹا اٹک جائے تو لیمو کا رس پینے سے گل کر نیچے چلا جائے گا یا کچھا انڈا پھینٹ کر پیلے کانٹا نکل جائے گا موسیقا موسیقا